بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں ہم ٹاپک کور کریں گے 1.3 ٹاپک یہ ہے کہ تین سیٹوں پر یونین اور تکاتے کے عوامل تین سیٹوں پر یونین اور تکاتے کے عوامل آپ کے پاس دو سیٹوں پرس کریں کوئی بھی سیٹ ا اور بی ہے تو ان کے اوپر تو یونین کے لیے صرف یہ ایک option بنتی ہے اور intersection کے لیے صرف یہ option بنتی ہے ٹھیک آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ بی یونین اے یہ ایک علیدہ سے ہے لیکن میرا خیال ہے کہ primarily یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں ٹھیک ہے نا اسی طرح ادھر لیکن یہ primarily ایک ہی چیز ہے لیکن جب آپ کے پاس تین سیٹ آ جاتے نا اے بی اور سی اور اس کی اوپر اپنے یونین اور انٹرسیکشن کے operations لگانے ہوں تو پھر جو نا کافی ساری کمبینیشن بنتی ہیں میں میں آپ کو اگلی پیچ پر دکھاتا ہوں یہ سیٹ ہے اے بی اور سی ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم ان کے اوپر یونین کی لگاتے ہیں آپریشن یہاں پہ انٹرسیکشن لگاتے ہیں اور یہاں پہ یونین اور انٹرسیکشن دونوں اگٹھے لگاتے ہیں جب آپ یہاں پہ یونین لگاتے ہیں نا تو یہ ایک possibility بنتی ہے کہ اے یونین بی یونین سی کہ پہلے بی یونین سی لیں اس کے بعد جو answer آئے گا وہ اس کا اے کے ساتھ یونین لے لیں اور ایک option یہ بنتی ہے ہے کہ اے یونین بی لے لیں پہلے اس کا جو answer آئے اس کو سی کے ساتھ یونین لے لیں ٹھیک ہے انٹرسیکشن میں جو possibility بنتی ہے نا وہ یہ بنتی ہے جس طرح یہ تھا نا exactly وہی بنتی ہے صرف فرق یہ ہے کہ آپ علامت انٹرسیکشن کی استعمال کر لیں ٹھیک ہے اور اسی طرح ادھر بنے یہ انٹرسیکشن بھی جو وہاں سے آئے اس اس کے انٹرسیکشن سی کے ساتھ لے لیں ٹھیک ہے لیکن جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ یونین اور انٹرسیکشن دونوں کو لینا ہے تو پھر یہاں پہ تقریباً چار کے قریب جی اینا وہ possibility آتی ہیں پہلا یہ ہے کہ اے یونین بی انٹرسیکشن سی ٹھیک ہے یہ ایک آجاتی ہے کہ ای یونین بی انٹرسیکشن سی اب ان کی آلموس ریورس فارم آجاتی ہے تھوڑس میں کلر چینج کر دیتا ہوں وہ یہ کہ ای انٹرسیکشن بی یونین سی اور پھر اس کے بعد ای انٹرسیکشن بی یونین سی یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ جیسے ہی اس کے ساتھ سے میری مراد یہ ہے کہ یہاں پہ یونین کا سائن تھا میں نے انٹرسیکشن لگا دیا ہے یہاں پہ یونین تھا انٹرسیکشن لگا دیا ہے یہ انٹرسیکشن ہے یونین لگا دیا ہے لیکن یہ چار ڈسٹنگٹ جانا وہ پاسیبیلٹیز ہیں اور ان میں پہلے ہم بی اور سی کا آپریشن لیتے ہیں اور اس میں اے اور بی کا پہلے آپریشن کرتے ہیں بعد میں سی کے ساتھ جو بھی آپریشن کرنا ہو چاہے وہ انٹرسیکشن کا ہو چاہے یونین کا وہ کرتے ہیں بعد میں تو اس طرح آپ کے پاس ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ پاسیبیلٹیز بنتی ہیں اب آپ کو ایک کوئیسن آسکتا ہے کہ آپ معلوم کریں کہ ان میں سے کوئی بھی دی ہو تین سیٹ سے ان کی ویلیو دی ہو اور آپ سے کہا جائے کہ یہ چیز نکال لیں یا کوئی بھی نکال لیں تو آپ کے لئے مشکل نہیں ہونا چاہیے اچھا جی اب اگلا ٹاپک ہے اس کو انہوں نے 1 لیبل کیا ہے حالانکہ 1.3 کے انڈر آتا ہے اس کو انہوں نے پتہ نہیں 1 کیوں لیبل کیا ہے لیکن پہلال میں بھی ہوئی کر دیتا ہوں کلر چینج کر دیتا ہوں یہ بہت ہی ڈارک سا کلر ہے یہ کچھ پراپرٹیز بتائی ہوئے ہیں کہ سیٹوں کی یونین کی خاصیت تلازم انگلیش میں سے کہیں گے associative property of union of sets یہ property یہ کہتی ہے کہ اگر فرض کریں کہ a b اور c تین سیٹوں نے آپ کے پاس تو اگر آپ a union b نکالتے ہیں ایسے a union b union c یعنی کہ b union c اس کے بعد a کے ساتھ union لیں تو اس کا جو answer ہوگا وہ برابر ہوگا a union b union c میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں کہ a union b union c اس کا جو answer ہوگا وہ اس کے برابر ہوگا کہ آپ پہلے a union a اور b کا union لے لیں بعد میں c کا union لیں میں پھر repeat کرتا ہوں دوسری الفاظ کے ساتھ کہ اگر آپ b اور c کا union لیں جو answer آئے اس کا a کے ساتھ union لیں وہ اس کے برابر ہوا یعنی وہ وہی بات ہوگی کہ آپ پہلے a اور b کا union لے لیں جو answer آئے اس کا c کے ساتھ union لیں ٹھیک ہے میرے حال یہ احسان طریقہ ہے اب property میں بسے اندر جو خاص بات ہے جو اس کا core ہے وہ ہے بھی یہی core اس کی یہ ہے property کہ اگر آپ b اور c کا union لیں جو answer آئے اس کا a کے ساتھ union لیں تو وہ answer وہ ہی ہوگا جو کہ a اور b کا union پہلے لے لیں اور اس کے بعد c کا لیں اس کو کہتے ہیں associative property of union of sets اچھا بک میں انہوں نے a b c تین سیٹ لی ہوئے ہیں اور اس کو انہوں نے proof کیا ہوا ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس example کو لیتے ہیں اور ہم اس کو کر کے دیکھتے ہیں a ہے جی one two four eight set میں one two four eight b set ہے two four six اور c set ہے three four five six اور seven میں ڈبل چیک کر لوں three four five six seven two four six اور one two four eight اب یہ جو property ہیں associative property اس کو improve کرتے ہیں property میں ادھر لکھ دیتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے property یہ ہے کہ a union b union c برابر ہے a union b union union c ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے پہلے نا left hand side کو لیتے ہیں پہلے میں b union c نکالنے لگا ہوں بک میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس پوری چیز کے نا ساری values کٹھ ہی لکھ دیا ہیں کہ a set لکھ دیا ہے پہ union اور پہ b union c b set لکھ دیا ہے پہ c set لکھ دیا ہے تینوں set انہوں نے کٹھے لکھ دیا ہیں اور پھر ان کو solve کیا ہے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن برحال میں b union c کو پہلے solve کرنے لگا ہوں b ہے 2 4 6 union c ہے 3 4 5 6 7 اب میں جو آسان طریقہ سماجتا ہوں نکالنے کا اور آسان سے میری مراد یہ ہے کہ وہ طریقہ جس میں غلطی کے چانسز کام ہوں وہ یہ ہے کہ آپ پہلا سیٹ اسی طرح repeat کر دیں جیسے وہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد اگلے سیٹ کا ایک 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 کر کے elements پکڑیں اگر وہ پہلے لکھے جا چکی ہوں تو چھوڑ دیں نہ لکھے جا چکی ہوں تو لکھ دیں 3 پہلے نہیں نہ لکھا جا چکا ہے میں اسے لکھ رہا ہوں 4 پہلے لکھا جا چکا ہے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں 5 لکھا جا چکا ہے نہیں 6 لکھا جا چکا ہے ہاں جی چھوڑ رہا ہوں 7 نہیں لکھا جا چکا تو میں اسے لکھ رہا ہوں اور اگر آپ اس کو چاہیں تو اسے آپ ترتیب میں لکھ لیں 2 3 4 5 6 اور 7 اب آپ نے بی یونین سی تو نکال لیا اس کا یہ والا اب ای یونین بی یونین سی کیا ہوگا اے سیٹ لکھیں 1 2 4 8 یونین یہ آپ نے بی یونین سی نکال لیا ہے اس کو ہی در ریپیٹ کر دیں 2 3 4 5 6 اور 7 اس کو پھر اسی طرح کریں 1 2 4 8 اور اس کے بعد دیکھیں 2 لکھا جا چک ہے چھوڑ دیں 3 لکھا جا چک ہے نہیں 4 لکھا جا چک ہے ہاں جی 5 لکھا جا چک ہے نہیں 6 لکھا جا چک ہے نہیں 7 لکھا جا چک ہے نہیں چلا جا اب آپ اس کو ترتیب میں لکھ لیں 1 2 یہ 3 پہلے لکھتے ہیں 4 لکھتے ہیں 5 6 7 اور 8 یہ آپ کا یہ انسر آگیا اس کا ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس طرف ہم ہم رائٹ ہند سائٹ کو لیتے ہیں تو اس میں پہلے A union B میں نکالتا ہوں ٹھیک ہے A set کیا ہے 1 2 4 8 Union B کیا ہے 2 4 اور 6 6 تو یہ 1 2 4 8 اس کے بعد 2 2 لکھا جا چک ہے 4 لکھا جا چک ہے 6 آگیا اس کو میں دوبارہ سے ترتیب میں لکھ لیتا 1 2 4 6 اچھا جی یہ آپ کا آگیا اب آپ جہاں وہ A union B اس کا union لینا C کے ساتھ تو وہ کیا ہوگا آپ یوں کریں کہ A union B لکھیں 1 2 4 6 8 یہ آپ کو یہاں ہے یہاں سے union C ساتھ لکھ دیں 3 4 5 6 7 اب جناب آپ پہلے والا ساتھ بیسی ریپیٹ کردیں اگلا دیکھیں 3 لکھا جا چک ہے نہیں 4 لکھا جا چک ہے ہاں جی 5 لکھا جا چک ہے نہیں 6 لکھا جا چک ہے ہاں جی 7 نہیں بعد میں سے ترتیب میں لکھ لیں 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 اب جناب آپ اس کو اس کے ساتھ compare کر دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 9 9 10 10 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 property of intersection of sets یہ property I am sure کہ آپ نے پشلی والی property کو اگر آپ نے اچھی طرح سمجھا تو اس کو بھی آپ پہلے سی سمجھ گیا ہوں گے کہ یہ کیا ہوگی وہ یہ ہے کہ intersection c برابر ہے intersection b intersection c یعنی کہ a اور b کا پہلے intersection لے لیں جو جواب آئے اس کا c کے ساتھ intersection لیں تو وہ وہی بات ہے یا وہی جواب آئے گا کہ اگر آپ b اور c کا intersection پہلے لے لیں بعد میں a کا لے لیں اس کو میرے حالہ proof کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ بک میں جو example دیو ہے exactly اسی کو لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم جانا اس کو پھر اس کو proof کرتے ہیں میرے حال ایک اچھا طریقہ ہے تو بک کی example کے لیے ہمیں اگلے پیچ پر جانا چاہیے مجھے جگہ ذرا زیادہ چاہیے ہوگی a set انہوں نے لیا ہے minus 1 zero one or two b set ہے 1 by 2 1 by 3 2 or 3 اور c set ہے 1 2 3 اور 1 by 2 اور 1 by 2 ذرا چک کر لیں minus 1 zero one two one by two one by three two three one two three اور one by two ٹھیک ہے اب جناب جو ہمیں چیز proof کرنے ہیں وہ یہ proof کرنے ہیں کہ a intersection b intersection c برابر ہے a intersection b intersection c یہ آپ کی left hand side ہے یہ آپ کی right hand side ہے آدھی آدھی جگہ دونوں کے لئے رکھ لیتا ہے اچھا اب میں یوں کرتا ہوں کہ پچھلے والے page میں میں نے کیا کیا تھا پچھلے والے example میں کہ پہلے میں b union c نکالتا تھا اور جو answer آتا تھا اس کے بعد میں اس کو لکھ کے پھر a set ساتھ لکھتا تھا اب b میں میرا خیال ہے یہی کرتا ہوں book والا طریقہ follow نہیں کرتا جس میں وہ 3 sets کی value cut لکھتے لکھتے ہیں کیونکہ یہ بسرہ جگہ کی limitation ہے تو میرا خیال ہے کہ یہی کر لیتے ہیں پہلے anyway a intersection b کس کے برابر ہے a set کہہ جی آپ کا b minus one zero one two intersection b set کے one by two one by three two and three یہ بہت آسان ہے کہ اس میں sets کی values کم لکھنی پڑتی ہیں answer میں کیونکہ آپ نے common چیزیں لینی ہوتی ہیں اور عموما کم ہی ہوتی ہیں minus one دونوں میں نہیں ہے اس کا طریقہ میں جو کرتا ہوں یہ ہے کہ پہلے کا ایک element پکڑیں دوسرے میں دیکھیں ہے کہ نہیں ہے اگر نہ ہو تو چھوڑ دیں اگر ہو تو اس کا مطلب یہ کہ common ہے تو اس کو لکھ لیں minus one نہیں ہے چھوڑ دیں zero نہیں ہے چھوڑ دیں one نہیں ہے چھوڑ دیں صرف صرف two common ہے یہ آنسر آگیا اس کا اب آپ نے a intersection b کو intersection لینا c کے ساتھ تو وہ کیا ہوگا کہ یہ two آگیا intersection c c کیا one two three one by two اب اس میں ایک set set کئی element two two اگر دیکھیں ادھر ہے اگر ہے تو بس یہ یہ answer two آسان تھا بہت ادھر جنابے والا b intersection c ہم پہلے لے لیتے تو کیا ہوگا b set کیا ہے one by two one by three two اور three اور c کیا ہے one two three اور one by two اب دیکھیں دونوں یہ پہلا element لیتے one by two ادھر ہے ادھر ہے دونوں میں آجی one by two لکھ لیا one by three ادھر ہے ادھر نہیں ہے چھوڑ دیا two ادھر ہے ادھر ہے دونوں میں رکھ لیا three ادھر ہے ادھر ہے ادھر بھی ہے دونوں طرف ہے لکھ دیا لہ سو کی لہذا 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 لیکن سائد سائد رائٹ سائد سائد کی equal ہوگی لہذا پہ چیز آپ نے دروف کر دی بہت آسان تھی ٹھیک ہے جی اب ایک اور پراپرٹی ہے جو نمبر تین انہوں نے دیوئی ہے وہ پراپرٹی یہ ہے بلکہ میں اخیل اسے یہ ہی چھوڑتے ہیں کیونکہ وہ ڈسٹیبیوٹیوٹیو پراپرٹی ہیں اس کو اگلے ٹاپیک ڈی مارگن کے علاوہ کے ساتھ ملا کے نا تو وہ ایک ویڈیو میں کور کر لیں گے تاکہ ویڈیو کی لینس مناسب رہے تو اس کو انا میں اگلے والے ویڈیو میں کرتا ہوں تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم جانا وہ پراپرٹی نمبر 3 کریں گے اسلام علیکم